اور سید نیت حسین شاہ صاحب منور عباس غدیری اختر عباس غدیری اور اسطلاوہ بی ذاکرین انشاءاللہ جناب سید عطا حسین شاہ قازمی سرگودہ اور جناب علی قرار ابو ذر ذاکر تحسین حیدر اے سارے سہبان پرسن شامل اے پیلہ سوسو نعرے تکبیر نعرے رسالت دوہ حد بلند کر کے نعرے حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایہکا نعبدو و ایہکا نستعیم السلام و تحییت و اکرام على آبائل حسین و بنائل حسین وجدائل حسین و امنادل حسین و اصحابل حسین و لعن اللہ تعالی على آدائل حسین اما بعد و فقط کال حق سبحانہ و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و اوستق السادقین و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فعین الزکری تنفع المومنین بلندر سلاوات دعائے گیانے محمد کا عظیم خادق ہماری سازیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خادی ہاتھ واپس اللہ بانی مجلس ہمارے بھائی کی ملک بلال حیدر کی ان کے دوست احباد کی یہ صفیتہ بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و منظور فران میرا مالک اس وقت تک اسی علی و علی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشان حسین کے مونی محل کی زیارت نصیب اجد دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ رہبرِ موظم سرکارِ حضرتِ ولی العاصر کے ظہور میں تعجیب دعائی قبولیت تک پہنچائیں سہارا ضرورت کر لیں اور بلا نواز سے سلوات پڑھیں اللہ اجازت ہے گفتوش ان کی جاستی محرم کا مہینہ تلوار پہ خون کی فتح کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین ہمیشہ کے لیے جیت کہا ہے حسین کی جیت آج بھی یزیدیت کے چہرے پہ ایک تماشا ہے یا میں آسان کر کے لفظ کہہ دوں تو آج بھی یزید حسین سے زہم ہوا ہے جہاں لفظ مجل سے حسین آ جائے وہاں یزید زہم جاتا ہے جو کام حسین کی تلوار نے کیا تھا وہ آج ماتمی کے ماتم کی دھار کر رہی ہے بڑا مخصر سے میں نے پڑھنا ہے بانی کی حسیت سے میری حاضری ہے میں عزبان ہوں اور میرے بعد پڑھنے والے مولا کے بڑے ہی اچھے خطیب ہیں اور میرے بڑے محترم ہیں میرے بڑے عزیز ہیں چھوٹے بھائی ہیں اور یقیناً آپ ان کو مکمل محبت کے ساتھ سمات فرمائیں بہت بہترین خطیب ہیں مالی کی ولایت آپ کے سامنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے میں مقصر سی حاضری دوں گا تاکہ سلام بھی ہو جائے اور چہروں کی زیارت بھی ہو جائے حسین ہمیشہ کے لئے جیت گئے اور یہ مجلسیں یہ جلوس اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے ہارنے والے حسین نے ہمیشہ کے لئے یزیدیت کو شکستیں دیں حسین ہمیشہ کے لئے جیت گئے حسین نے اپنی فکر جتا دی حسین نے یزید کی فکر ہمیشہ کے لئے ختم کر دی یزید یہ سوچ کی آیا تھا کہ شاید میں حسین مٹا دوں گا آج بھی مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک کسی سے پوچھیں کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی وہ کہتے ہیں حسین اور یزید کے درمیان دونوں کے درمیان وجہ کیا تھی وغیرہ دونوں کے درمیان وجہ تھی بیعت یزید چاہتا تھا حسین کرے حسین نے انکار کر دیا مولوی کے سامنے بیٹ کے محبت سے پوچھو مولانا سچ لتا کیا حسین کو بیعت کرنی چاہیے تھی وغیرہ حسین کو نہیں کرنی چاہیے تھی پھر اس سے دوسرا سوال پوچھے کہ یزید نے یہ سوال ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا وغیرہ یہ بالکل غلط کیا تھا اسے بیعت مانگنی نہیں چاہیے تھی تلہ گھنگ ہے مجھے اہد ایک عرصہ گزر گیا ہے آپ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے پہلی سطر پڑھنے لگاؤں مولوی نے کہا یزید نے غلط کیا تھا اس نے حسین سے بیعت مانگی اس کا مطلب کہ مولوی مان گیا ہے جو مصروف سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے جو مصروف سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے ہاتھ ابھی لکھ سارے کو دھوکے نہیں جو بیعت مانگے جو بھی مصروف سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے اگر کوئی مددہ اس اجتلار میں ہے کہ میں اشارہ نام پر ہوں ہر بار پھول کے کرو تو وہ دھولے گا چلے میں باپ پھول کے کر دیتا ہوں اس کا مطلب جس نے حسن سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا جس نے حلید سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا اس نے یہ چھپی سجد کو ولید کے درماغ میں کھڑے ہوگے حسین نے جملہ کہا جب ولید میں اس کی بیعت کروں اسے نہیں بتا میں حلیقہ بیٹا ہوں میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کہتا کرتا حسین نے ہمیشہ کے لئے اسلام کو جتا ہے تو جو صاحبان نے اور یہ حسین کی جیت ہے پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جنہیں حسین کے گھر کوئی سخی اتنی روٹی نہیں کھڑاتا جتنا لنگر حسین بانٹ کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنی سبیلیں حسین سے جاتا ہے کھڑی شاہ جی دکھ ہوگا تلہ گنگ میں پہاڑ کا مجمع یہ لفظ ضائع کر دے پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جنہیں حسین ابن علی اسی سال کے بزرگ سے لے کے تین سال کا بچہ حسین کے لشکر میں حسین کی فوج بڑی وسیع ہے حسین کا لشکر بڑا وسیع ہے یزید چاہتا تھا فکر حسین کو مٹانا حسین نے ہمیشہ کے لیے فکر کو زندہ کر دیا تو اچھو کیجئے اگر آپ دو جملے پڑھنا چاہتا چلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حسین کتنی بڑی جنگ جیتا اسی مثال شاید میں فضائل ختم کر دوں حسین کتنی بڑی جنگ جیتا دو پارٹیوں میں آپس میں جھگڑا ہو کسی کا ہار چاہے جیتنے والا خوش کہ میں جیت گیا ہار پریشان کہ میں ہار گیا ہار نے ہار پھر بھی نہیں مانی اس نے اگلی عدالت میں جا کے ہائی کورٹ میں چلا گیا جو نیچے عدالت میں جیتا تھا وہ ہائی کورٹ میں جیت گیا وکیل کی مجلس ہے تو گفتگو بھی ایسی ہونی شاہی ہے وہ ہائی کورٹ میں ہار گیا اب جو ہار کے وہ ہار نکلا اب اسے غصہ کہ میں دو عدالت میں ہار چکا ہوں میں ہار پھر بھی نہیں مانوں گا میں سپریم کورٹ تک جاؤ گا جیتنے والا مہتمین ہو کے گھار آ گیا مجھے ضرورت کیا میں دو عدالتوں سے جیت چکا کسی پڑھے لکھے نے مشورہ دیا غلطی نہ کر اگر تو وہاں سے نہ جیتا تو پہلی بھی ہار گیا دوسری بھی ہار گیا یہ میں مثال دی تکہ آپ کے ذکروں میں آجائے مجھے باتشاہ حسین کی عزت جسم لوگوں نے سمجھا ہے اسلام بدر بھی ہار گیا تھا اسلام خیبر بھی آ گیا تھا اسلام خطر بھی آ گیا تھا حسین نے کرملا میں اسلام کو ہمیشہ کے لئے جتا لیا خدا کی آواز ہے حسین اب اسلام اور حسین علیہدہ نہیں تو اسلام ہے اسلام حسین اب تو ہی اسلام ہے لبی یا حسین لبی یا حسین نے اسلام خرید لیا کیونکہ حسین نے اسلام کو ہمیشہ کے لئے جتا مثال اچھی تھی آپ نے سمجھی اسی مثال کو آگے بڑھا کام صاحب جو سپریم کورٹ میں جیتا وہ مطمئن ہو کے باہر نکلا کہ اب مجھے کوئی نہیں ہرائے کیونکہ اب تو سپریم کورٹ میں بھی جیتے جو ہی وہ باہر نکلا تو ساجد بھائی ہارنے والے نے جیتنے والے کا قتل کر دی اب آپ مجھے بتائیں کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جو مارا گیا وہ ہار گیا وہ تو جیتا ہوا تھا اچھا جو زندہ ہے وہ زندگی میں بھی ہارا جسے مارا گیا وہ مر کے بھی جیت گیا یہی بات جج تک پہنچ گئی کہ جیتنے والے کو قتل کر دیا گیا اب مجھے بتائیں کہ قانون کہتا ہے کہ جس پراپٹی کے لئے تین عدالتوں نے فیصلہ کیا تھا وہ پراپٹی اٹھا کے اس مارنے والے کو دے دے گا کہ کیوں کہ جیتا تھا وہ تو مر گیا اب اس کے کس کام کی وہ کہے گا نہیں اس کے بچوں کو بلاؤ اب یہ اس کی ہو گئی ہے اب یہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا حسین کربلا میں قتل ہو گیا اسلام حسین نے جتا دیا تھا خدا نے کہ اسلام خلافت کے پاس نہیں جائے گا اب قیامت تک اسلام یہ ہم سے حسین والا اسلام چھین نہ چاہتا دو طرح کے اسلام ہیں ایک حسین کا اسلام ہے ایک یزید کا اسلام دونوں اسلاموں میں فرق کیا تھا دو جمع دو چار دودھ پانی کا پانی کرنے لگ نماز وہاں بھی تھی نماز یہاں بھی وضو وہاں بھی تھا وضو قرآن وہاں بھی پڑھا جا رہا تاثب کی اینک اتار کی اگر بندہ دیکھے ایک ہی فرق تھا وہاں علی اور ولی اللہ نہیں تھا یہاں علی اللہ آج بھی حسین والا اسلام بھون بش اللہ سنی کتاب مکہ بزار تھا کافروں کے بچے پہاڑ پہاڑے ہوکے پتھل رکھا کے رسول کو زخمی کیا کرتے تھے حضرت ابو طالب نے تحفظ نبوت کے لئے ملایت کو بھیجا آگے آگے محمد رسول اللہ چلا پیچھے پیچھے علی اللہ چلا کتاب پہ دس کافروں بچے مر گئے جنازے آگے مکہ کے بزار میں جنازوں کا مکہ کے بزار میں آنا تھا مکہ کے کافروں نے ہردال کر دی مکہ کی گلیاں بند کر کے ابو طالب کے سہند کا گراؤ کیا دیکھے کیا کیا ہے تیرے بیٹوں نے ہمارے بچے قتل کر دیئے اتنا کہنا تھے جب رود حضرت ابو طالب شکایت لے کے جاتے تھے دوہارے بچے محمد کو زخمی کیوں کرتے ہے تو کافر یہ کی جب آپ نے کہتے بچے جو ہوئے بچے جو ہوئے ادھر نے علی کے دروازے پہا کر تیرے علی نے ہمارے بچے مار دیئے ابو طالب نے مسکر آکے بچہ جو ہوا بچے ادھر کہنا تھا ہمارے بچے چاہیں ہمارے بچے قتل کر نگو کو رحم آیا نگو رحم نے جلالت کو دیکھا علی کو کرم آگیا علی دس کے دس کے سر پہ آگے علی نے ہاتھ رکھتا گیا کتاب دس کے دس دس پہ جس کا بیٹا ہوتا باپ نے باہی زندہ تو آگے کیوں نہیں اسے کہا ہمیں اس کے چہرے کی زیادہ تو کرنے تو جہاں سے آئے ہے وہاں بھی یہی تا بلائے بگے بھیجے بگے مزائی سندگی کا بگے فوجنائی حبت شاہ کہ کہا کہا ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے تحفظ غدیر کا نام کربلا یزید علی ولی اللہ کا قتل کرنا چاہتا تھا یہ تحفظ غدیر کے لئے ایک علی کا بیٹا اٹھا ایک علی کی بیٹی ضرور طویل نوکری دیتا میرے باگ بھی میں نے ہی پڑھنا ہے اسی محبت کے ساتھ ایسے ہی سماعت کیجئے گجس سے محبت کے ساتھ آپ نے مجھے سنا ان کی پہلی حاضری تلگ میں بھائی ہیں میرے بہت اچھے طریقے سے آپ بادشاہ کا ذکر سنائیں گے بس دکھ اسی بات کا ہے اتنا مسلمانوں نے علی کی بیٹوں کو نہیں مانا سادات وغیرے سادات معاف کرنا جب آئی ہے نا آلی دنیا میں تو میری شہدادی نے دنیا میں آگ آئی ہے چپ ہو جاؤ میری عمر مسائل جو نہیں رو سکا نبی نے چپ کر آیا آن کیا چپ ہو گئی آنکھ کھول یا امیر المومنین سے ہن میں آئے فرمایا آج باپ اور بیٹی کیوں رو رہے زہرہ کی عباد یا بیٹی دنیا میں آئی آئی آنکھ کھول رہی ہے رونے سے چپ ہو رہی ہے علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا سینے سے لگا گوست ہوتی یا داف حضور چپ ہو جاؤ میری ظلموں کی ماری ہو بیٹی علی چپ کر رہا تر آل یا چپ نہیں ہوئی یا حسن نے آکے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا روک گیا اگر اجازت ہے تو میں بہن کو چک کر رہا حسن نے بہن کو ہاتھوں پہ لیا ایک کون نے جا کے حسن سینے سے لگا گا کہ میں نے زیادہ دیر جینا نہیں ہے حسن نے چک کر آیا زینب پھر بھی چک نہیں ہوئی مسائم سے محبت کرتے ہو رسول رو رہے ہے زہرہ رو رہی ہے علی رو رہے حسن رو رہے یا بچ پھر کا کربلا کا غریب اپنے سہن میں آگیا اس نے سہن میں سب کو روتے دیکھا جب کہ محفظہ کیا ہوا ہے آج سارے ہی رو رہے ہے حسین تیری بہن دنیا میں آئی ہے نہ آکھ رہی ہے ہاتھوں سے زینب کو لیا حسین زمین میں بیٹھے زینب کو ہاتھوں کھ لے کے حسین کی آواز اوس کو دی جو کو خوچا یا شریکت الحسین ہے حسین کی استعدار اب زمین آپ بچے آنا حسین نیرا چہرہ دیکھ مجھے حسین کہتے ہے اتنا چودہ زینب کے کانوں پہ بڑا آدھی نے اپنی آنکھ کھولی حسین نے ہاتھوں سے ہنس ساز کی ہے زینب کی آواز ہی حسین کرسا دیا ہے آج تو نے بھولایا میں نے آنکھ کھولی آج تو نے چھوک کروایا میں چھوک ہوئی حسین میں کرسا واپس ہوگی ساری زندگی حسین کرسا سر پھر رکھ پھرتا رہا زینب کرسا کھول آپس لے گی ادھر شام کے بزار میں زینب کا پہلا قدم آیا شرابیوں کے ہاتھوں میں چام آئے حسین نے نیزے پہ آنکھ پد کی حسین کی آنکھ سیاست ہوایا زینب کی آز ہی اس خود چھوک ہو جا مجھے زینب گرت کل تیرے کہنے پہ میں چھوک ہوئی تھی آہ میرا لال آنکھ کھول کل تیرے کہنے پہ میں چھوک ہوئی تھی آج میرے کہنے پہ تو چھوک ہوئی میں غیر سید ہوں میں نہیں پڑھوں گا کہ کتنی دیر کھڑی رہی بزار ہے کیسے گزری بزار سے بس کتابیں کہتی ہیں کہ جب بھیڑ زیادہ ہو گئی معاف نہیں مانگ اشارہ ہے صرف بات کھولوں گا صرف اشارہ ہے کتابیں کر جب بھیڑ زیادہ ہو گئی پھر ایسے گئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا پھر میری شہداد اسے چلا نہیں گیا جب پہنچی ملاؤن کے دربار میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئیں علی کی بیٹیاں رسی ایک تھی آیتیں زیادہ تھی جب سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کر کی کوسر کے گلے کی رسی تنگ ہو دیوار میں بڑی آرام سے دھیمے لہجے میں جملہ پڑھنے لگاؤں پھر بھی کسی سید ازدار کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا حسین کا ذاکر سمجھ کے اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے کہا ان میں علی کی بیٹی کھو جس نے نہیں ہاتھ مارا اسے پتہ نہیں ہے کہ زین کسے کہتے ہیں ان میں علی کی بیٹی کھو زبار سادس صاحب میں نے صرف علی کی بیٹی کہا ہے تقدس کے لیے احترام کے لیے تڑپ گیا آغازی کا سر آنسو آئے اکبر کی آنکھوں سے ایک کمینے نے کہ وہ سب سے آخر میں جو صفی سر علی زعیفہ کری اس کی کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے علی کی بیٹی اس نے کہ یہ زعیفہ کون ہے انہوں نے کہ ان کی کنیز ہے اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا جتنے سید بیٹے ہو میں پندرہ ہزان شان کے بات سنی فضا نے پاؤں نہیں بدلے فضا کے پاؤں کے بیچے سے جب زمین سل ہو گئی علی کی بیٹی نے رضی حلائی حلائی کیسے بدلوں میں پاؤں اٹھاؤں گی کسی شرابی کی نظر تیرے قطعوں میں جنی جائے گی نے قیامت حالیہ کی عواز آئی صدا تو غیر صدا سے معفی مانگ بیوی فضا کھڑی کمینہ قریب آیا اس نے کہا ضعیفہ ہمارا حاکم کہہ رہا ہے علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑ فضا نے سفید بال سر سے ہلائے ہٹا کہا آج کے دن کے لئے تو میں زندگی خیرات میں مانگی تھی میں نبی کے قدموں میں بیٹھ کہا اتنی سانسیں دے دینا میں تیری بیٹی کا پردہ پاسر ہوں میں مر سکتی ہوں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی اس کمینے نے قدو پردہ نہیں چھوڑے گی میں ظلم کر ہوگا ظلم کا ہاتھ میں گندو ہی کا سمان تھا اس نے فرزہ کے سر پہ رکھ تھا فرزہ کے چاہتی جیسے پال یکود کی طرف سکھ ہوئے فرزہ کے پال میں لہونی لگی رائی علی کی بیٹی نے فرزہ کی پردہ پہ سر بارا بی بی رو کے کہتی یا ماں پردہ چھوڑ دے نہیں ہے پورا ہمشی کمر میں ہاتھ رکھ دیکھ در صحیفہ تُو نے ہمیں کیوں بنایا ہے لوگ کہتی کار ہے تمہارے ملک بانسا کہ لگا مر گیا ایک اس کی فیشی تھی مدینہ والے سیدہوں کی نوک نہیں کرتی ہے فرزہ دیکھ دیکھ دی اس دربار میں وہ مہمون نہ آئے مہمون نہ ہو دیکھ 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 میں مہمون نہ ہے میں پھر بھی کلام نہیں کروں گا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی سرافی کے دربار میں روکے گدی فرطہ کر اکیلی نہیں آئی میرے پیچھے علی کی بیٹی اکھر ہے آخر ستر ماتویوں ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لابار سمجھا ہے انتلا چملہ کہہ رہا تھا شینب کڑیوں نے طرف گئے لوگ گدی پاس آنکھیں کھون کنیزوں کے بار ساگئے شینب کا کوئی واق فقر علماء فقر وعزین شمس علماء شمس وعزین خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ وسیم ابباس حاشمی آسف علی صاحب انشاءاللہ پنجی محرم ڈیڑ بجے اے پرسن تیل شالا دروچری بابا زبراند کی انہیں بابا حجی ذرا صبر کرنا کو بننے آمد دروچری بابا زبراند اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد اٹھارہ نمبر چکوالیاں سالہ نمجلس علام رضا ملنگ نظیر تمام مضمل شاہ صاحب مجتاق شاہ صاحب جنگ علی رضا دعوت خیل جناب سیز اگم شاہ علی احمد جوی احمیر حسن جعفری محمد آب آب مرد محمد مرید شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب مجلس سترے وی محرم عقبال انشاءاللہ بہتر تابو برامد حسن اور ملک نے نوبر حلق جا تشریف لے ارین اقبال شاہ صاحب بجار جناب علی رضا کوکر سائیوال اور قربان حسین زی شان دیرہ غازی خان سیدہ باس شاہ کوٹیڑا حسن رضا حسن رضا صادق اور اس علاوہ بی نوہ خان انشاءاللہ برسن حلق جا تشریف لے حسن ماتبی کی بھی شرکت نے پی لے ازادارین اندر شامل زو چھپی سفر تارک بھائی نگار رات آکھ کو نوہ انساللہ سید نجم الحسن شاہ صادق شیرازی بلوار اے پرسل شامل مجلسوں کے سواب دارہ ناصل کرے سو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہائیدری ستائی اٹھائی سفر درمینی شف تنظیم امم نے دیرے تمام سالان ابو رام جراب نصر تاباس چانڈیو تابوس سرکار امام حسن برامت گرہ سن شاہ نجف چوکتے مومنینہ کے شرکت اپیل ہے شامل ازاداری اصول درود چریف بابا حضر سن شاہ نسول ملکر بابا سکولن سلوکتا ہے احمد اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ رب و احبار الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لا الہ الا والملک الحب المبین المدبر لا وزید ولا فلطن من اعباده ملکر بابا سکولن سلوکتا ہے سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیس مالی شیط صدو کے ایک حدیث ہے حدیث باقری بھی ہے حدیث سانس کی بھی ہے میں اس کو روکے بھی جائے ہوئی یہاں ہوتا ہے اس کو روکی بھی جائے شروع ٹھیک حدیث باقری بھی ہے حدیث باقری بھی ہے حدیث